امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ جفا جفا محبت قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پور جوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں جراما دو کزنز زارہ اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی جبکہ زارہ اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں اس رامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان، محب مرزہ، زرار خان اور دیگر شامل ہیں اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر سات تم میرے کیا ہو جیسا کہ ہادیہ اپنی روز مرا کی زندگی کی مشکلات سے نمرتی ہے ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اور اپنے ہی رشتے داروں کی طرف سے امتیازی سلوک کی وجہ سے اس کی زندگی ایک اور غیر متوقع مور لیتی ہے جب اس کا راستہ زہیب کے ساتھ گزرتا ہے کیا کہانی محبت کی کہانی بنے گی یا ہادیہ کے لیے مسائل کا کبھی نہ ختم ہونے والا حل کا اسے ہنہ ہما نفیس نے لکھا ہے حسیب علی نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ارسلان اسد بٹ ادنان رضا میر اور امیمہ سلیم شامل ہیں اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چھے رد رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو تین کرداروں کے گرد کھونتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے شہریار منور بطور سالار ایک بھر پور پسے منظر سے تعلق رکھتا ہے تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے حبا بخاری باہیسیت ایمان ایک پڑی لکھی مہنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے ارسلان نصیر باہیسیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے بیرون ملک کام کرتے ہیں اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچتابہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے نمبر پانچ سٹینڈ اپ گرل سٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومنٹی کومیڈی ہے جسے معروف اداکارا زارہ نور عباس اور دانیال زفر نے ادا کیا ہے زارہ نور عباس اس رامے میں زارہ کا کردار ادا کر رہی ہے جو ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا وہ اپنی والدہ کے کھو جانے شناخ کے بہران اور اندرونے لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم اہنگ ہونے میں مشکلات کا شکار ہے زارہ ایک منحریف اور پور اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزاہ میں بدلنے کے لیے اپنی اکل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے دیرِ اسنار دانیال زفر ایک جد و جہد کرنے والے ریب گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہی ہیں اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ آٹھ میں تخلیقی صلاحیتوں کے بلوک اور زندگی پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کا سامنا کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں نمبر چار کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں پہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویجن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی کہ ہانیا عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹی سپیٹی ٹیلی ویجن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکچہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اس رامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جائے گا نمبر تین جانے جہاں جانے جہاں ڈراما شہرام اور مہنور کے گرد کھونٹے ہیں جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزتدار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے نمبر دو زرد پتوں کا بند سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور حمد کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اڑتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جد و جہت کرنے کی ترگیب دی ہے اس رامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پرڈکشنز نے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہیں اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر ایک عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھونٹی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست، دشمنی، چالوں اور ابحام سے بھری ایک داستان یہ طاقت کی جد و جہد ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے جرامہ جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس رامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریف شاہ سلیم شامل ہیں اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ